بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے سبق میں آپ حضرات نے فائل کی تعریف پڑھ لی کہ فائل وہ اسم ہے جس کی طرف فیل یا شب فیل کا اسناد کیا گیا ہو اور یہ فیل یا شب فیل اس اسم پر مقدم ہو اس فیل یا شب فیل کا اس اسم کے ساتھ قائم ہونے کی حیثیت سے نہ کہ اس پر واقع ہونے کی حیثیت سے شرع کی وضاحت بھی پڑھ لی تھی کہ اس نے دا الیہ الفیل او شب ہوہو ان کا کیا مطلب ہے اسی طرح وقدم علیہ کی وضاحت بھی پچھلے سبق میں ہو گئی تھی آگے مطن کی عبارت ہے علاجہت قیام ہی اس کے بعد شارح کی عبارت یوں ہے اے اسنادن واقعن علا طریقت قیام الفعلی او شبہی بھی اس میں دیکھیں علا کا لفظ آیا ہے اسنادن واقعن کے بعد کیا لفظ آیا ہے علا یہ وہی علا ہے جو مطن میں ہے علا اس کے بعد طریقتی قیام الفعلی او شبہی میں جو عبارت ہے یہ لفظوں کی وضاحت ہے ایک یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو جہد کا لفظ ہے یہ طریقہ کے معنی میں علا کے بعد جہد ہے مطن میں اور شرع میں کیا ذکر کیا علا طریقتی یہ بتانا مقصود ہے کہ جہد یہاں پر کس کے معنی میں طریقہ کے معنی میں پھر اس کے بعد قیامی ہی ہے قیام ہے پھر اس کے ساتھ ہو زمیر لگی ہوئی ہے اس ہو زمیر کا تعلق فعل اور شبہ فعل کے ساتھ ہے اس مرجے کو ذکر کیا الفعلی او شبہی ہی بات واضح ہو گئی پھر اس پر وہی اعتراض ہو جائے گا کہ قیاموہ کی جو ہو زمیر ہے اس کے مرجے تو دو چیزیں ہیں فعل بھی ہے اور شبہ فعل بھی ہے تو مرجے میں اور راجے میں مطابقت نہیں ہے جو راجے ہونے والی زمیر ہے وہ مفرد ہے اور مرجے جو ہے وہ دو چیزیں پچھلے سبق میں بھی آپ لوگوں نے اس اعتراض کا جواب پڑھ لیا کہ یہاں فعل اور شبہ فعل کا مجموعہ مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے احد الامرین مراد ہے کیا مراد ہے احد الامرین تو لہٰذا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا تو علا جہت قیامی ہی میں لفظی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جہت طریقہ کے معنی میں ہے اور ہو زمیر کا مرجے کیا ہے اس سے پہلے جو دو لفظ ہے اسنادن واقعن یہ عبارت کیوں نکالی ہے یہ عبارت نکالی ہے علا جہت قیامی ہی کی نحوی ترکیب کو واضح کرنے کے لیے کہ علا جہت قیامی ہی ترکیب میں کیا واقع ہے تو علا جہت قیامی ہی ترکیب میں جو ہے وہ مفعول متلق واقع ہے اس ندہ فیل کے لیے ما قبل میں ہے نا اس ندہ دیکھو اس ندہ الیہ الفعل او شبہہ تو وہ جو اس ندہ ہے وہ اس ندہ فیل ہے اور علا جہت قیامی ہی اس کے لیے مفعول متلق ہے اب مفعول متلق کی تعریف آپ لوگوں نے پڑھ لی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جی وہ ما قبل والے فیل کے ہم لفظ ہم معنی مصدر ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ اگر ہم لفظ نہ ہو تو کیا ہو ہم معنی ہو کم از کم تو یہ جو علا جہت قیامی ہی ہے اس کا تو اس ندہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ تو یہ اس ندہ مصدر ہے اس میں نہ ہی اس ندہ کا کوئی ہم معنی کوئی اور لفظ ہے اس میں تو پھر علا جہت قیامی ہی کو ہم مفعول متلق کیسے بنا سکتے ہیں اعتراض کی سمجھ آگئی ترکیب میں یہ مفعول متلق ہے تو مفعول متلق تو ما قبل والے فیل کا یا تو ہم لفظ ہوتا ہے یا اگر ہم لفظ نہ ہو تو ہم معنی ہونا ضروری ہے نہ تو یہ ہم لفظ ہے نہ ہی یہ ہم معنی ہے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے اس نادن واقعاں سے کہ یہ مفعول متلق تو ہے لیکن براہ راس نہیں بلکہ بالواستہ ہے بالواستہ کیسے بالواستہ اس طریقے سے کہ جی علاجہت قیامی ہی یہ سارا جار اور مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے واقعاں کے علاجہت قیامی ہی جار مجرور ہے ان کا متعلق کون ہے یہ متعلق ہو جائیں گے واقعاں کے وہ اس کا متعلق ہو جائے گا پھر یہ جو واقعاں ہے یہ صفت ہے اسنادن مصدر کے لئے کس کے لئے اسنادن مصدر کے لئے پوری عبارت جو ہو جائے گی اس نیدہ اسنادن واقعاں پھر ایسے ہوتا ہے کہ موصوف اور صفر میں موصوف کو کبھی حضب کر لیتے ہیں صفت کو اس کے قائم مقام بنا لیتے ہیں تو یہاں پر بھی پہلے اسناد کو حضب کر لیا گیا واقعا کو اس کے قائم مقام بنا لیا گیا تو یہ قائم مقام مفعول مطلقے ہو گیا پھر جب ایسے ہوا کہ آگے علا یہ جار اور مجرور ہے ظاہر ہے جار اور مجرور جہاں پر بھی ہوں گے اس کے لیے کسی فعل یا شوی فعل کا ہونا ضروری ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ ظرف کے قرینہ سے جار مجرور کو ظرف بولتا ہے تو ظرف کے قرینے سے اس کا جو اصل ہوتا ہے اس کا جو متعلق ہوتا ہے اس کو حضب کر لیا جاتا ہے ایسے چلتا رہتا ہے جیسے بسم اللہ میں اب لوگ دیکھ لیں بسم اللہ جار مجرور تو ہے لیکن کس کے متعلق ہو رہا ہے وہ چیز موجود ہو نہیں ہے تو یہ چلتا رہتا ہے لہٰذا علا جہت قیامہی یہ جار اور مجرور ہے اس کے قرینے سے کس کو حضب کر لیا واقعان کو ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی پوری عبارت اصل میں یوتی اس ندا اسنادن واقعن علا جہت قیامہی تو واقعان یہ صفت ہے صفت کے قرینہ سے اسنادن موصول کو حضب کر لیا پھر عبارت رہ گئی اس ندا واقعن علا جہت قیامہی پھر ایسا کیا کہ علا جہت قیامہی کی قرینہ سے واقعان کو بھی حضب کر لیا تو یہ عبارت اس طرح بن جاتی ہے علا جہت قیامہی اے اسنادن واقعن یعنی ایسا اسناد جو کہ واقع ہو علا طریقت قیام الفعلی اور شبہی فعل یا شبہ فعل کے قیام کے طریق پر فعل یا شبہ فعل کے قیام کے طریق پر بھی میں ہو زمیر کا مرجع ذکر کیا بھی میں ہو زمیر کا مرجع ذکر کیا اب آگے مسنف رحمت اللہ علیہ نے فطریق قیامہی بھی علا ان یکون علا صیغت المعلوم او علامہ فی حکمہا سے مسنف رحمت اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے پڑھ لیا فعل کی تعریف میں کہ فعل وہ اسم ہے جس کے طرف فعل یا شبہ فعل کا اسناد ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس کے ساتھ ہو قائم ہو قائم کا عام طور پر جو معنی اور مقصود جو متبادر الہ ذہن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی فعل کوئی کام کرے کیا کرتا ہے فعل اس کو بولتے ہیں جس سے فعل کا صدور ہو جو کوئی کام ہو کرے لہذا اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس بات والی صورت سمجھ میں آتی ہے اس کے ساتھ فعل قائم ہو تو فعل کی قائم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہو لہذا جو افعال منفیہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں ما کتب زیدن ما زرب زیدن تو اس میں تو اس نے کچھ نہیں کیا زید کے ساتھ قیام والا فعل قائم ہے اس کی تو نفی ہو رہی ہے تو فائل کی تعریف ہم نے یوں پڑھ لی جس کے ساتھ فعل یا شبہ فعل کیا ہے قائم ہے تو فعل منفی میں تو اس کی قیام کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں اس کے ساتھ ذرب والا فعل قائم نہیں ہے اس کے ساتھ کتابت والا فعل قائم ہوں نہیں ہے تو یہاں تو قیام فعل کی نفی ہو رہی ہے تو پھر ما زرب زید میں زید کو تو فائل نہیں ہونا چاہیے حالان کہ اس کو بھی نہوی لوگ کیا کہتے ہیں یہ فائل ہے تو عام طور پر جو قیام فعل سے بات سمجھ میں آری میں نے بتایا کہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس کا جو فائل ہو وہ کچھ کرے ٹھیک ہے اس سے کسی فعل کا صدور ہو اب کچھ افعال ایسے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلا مر گیا ما تزیدن اب وہ خود مرا ہے یا اس پر موت کو تاری کیا گیا خود کوئی مرتا ہے بولو بے شک اس کی عمر ہزار سال کی ہو جائے تو پھر بھی وہ خود سے نہیں مرتا وہ جینا چاہتا ہے لیکن اس پر موت کو تاری کیا جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں ماتا فلانن ماتا زیدن تو یہ جو زید ہے اس نے موت کا کام تو کیا ہی نہیں ہے اس نے موت کا کام ہو خود نہیں کیا اس سے تو اس فعل کا صدور خود نہیں ہوا تو جب خود نہیں ہوا تو پھر بولو یہ فائل ہو سکتا ہے بولے نا یہ فائل نہیں ہے تو دو باتوں پر اعتراض ہوا ایک یہ ہے کہ یہ جو افعالی آپ لوگوں نے فائل کی تعریف کی کہ جی جس کے ساتھ فعل قائم ہو فعل کے قائم ہونے کا تو یہی مطلب ہے کہ اس فائل سے فعل کا صدور ہو رہا ہو تو ایک تو یہ ہے کہ جو منفی افعال ہیں ان کے جو فائل ہیں وہ اس تعریف میں شامل ہو نہیں ہے دوسرے وہ افعال جس میں بندی کا خود عمل دخل نہیں ہوتا جیسے موت ہے جیسے کیا ہے موت ہے اسی طریقے پر مریض فلان فلا بیمار ہو گیا موٹا ہو گیا دبلہ ہو گیا پتلا ہو گیا بسورت ہو گیا تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے ان کے اوپر لاغو کی جاتی ہیں وہ خود سے ان افعال اور اعمال کو نہیں کر رہا ہوتا تو یہ اس طرح کے جو فائل ہیں ان پر بھی فائل کی تعریف صادق نہیں آ رہی تو یہ جو علاجہت قیامی ہی ہے مطلب اس کی وضاہت کی ضرورت ہے اس کی وضاہت کے مغیر یہ تعریف ناقص ہے بہت سارے افراد فائلوں اس سے خارج ہیں تو شارح نے اسی وجہ سے آگے اس کی وضاہت فرمائی کہ جو علاجہت قیامی ہی کا لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ معلوم کے سیغہ سے ہو اگر تو وہ فیل ہے تو وہ فیل معروف ہو فیل معروف جو ہے وہ معلوم ہو فیل مجہول نہ ہو یا پھر یہ ہے کہ وہ اگر فیل نہیں ہے تو وہ فیل معروف کے حکم والے اسماں ہو اسم فائل ہے صفت مشبہ وغیرہ ہے اب یہ جو اسم مفعول ہے اسم مفعول کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے فیل مجہول والا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو جس طرح افعال میں مجہول یہ علاجہت قیامی ہی سے خارج ہیں اسی طرح جو فیل مجہول کے معنی رکھنے والے الفاظ اور کلمات ہیں جو شب فیل میں آتے وہ بھی خارج ہو جائیں گے تو علاجہت قیامی ہی کا مطلب کیا ہوا کہ وہ معروف کے سیغہ سے ہو وہ معلوم کے سیغہ سے ہو یا پھر وہ معروف اور معلوم کے سیغہ کے حکم میں ہو باقی رہے گا یہ بات کہ جی وہ منفی افعال ہیں یا پھر اس کا صدور اس سے ہوا ہے یعنی یہ مطلب نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے فیل کا صدور ہوگا تو وہ فائل ہے اگر فیل کا صدور نہیں ہو رہا وہ منفی صورت میں ہے تو وہ علی شامل نہیں یہ مراد نہیں ہے علاجہت قیامی ہی کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جی وہ فیل معروف کے سیغہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے باقی وہ معروف کے سیغہ کے ساتھ پھر وہ چاہے مصبت ہو چاہے منفی ہو چاہے ماتہ زہدن والی صورت ہو یا کوئی اور صورت ہو وہ تمام صورت اس میں شامل ہو جائیں گی دیکھیں فطریق قیامی ہی بھی پس اس کے ساتھ قائم ہونے کا طریقہ یہ ہے پس اس فیل یا شب فیل کا اس اسم کے ساتھ قائم ہونے کا طریقہ یہ ہے اَن يَكُونَ عَلَى سِيغَةِ الْمَعْلُومِ کہ وہ معلوم کے سیغہ کے ساتھ ہو اَوْ عَلَامَا فِي حُکْمِهَا یا پھر اس سیغہ کے ساتھ جو فیل معروف کے حکم میں ہیں جیسے اسم فائل ہے صفت مشبہ ہے بات سمجھ آگئی اعتراض بھی ہو گیا یہ عَلَاجِهَةِ قِيَامِهِ کی قید کا فائدہ کیا ہے اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نکالنا ہے مَفْعُول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُو کو کس کو نکالنا ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ جو نائب فائل ہے فیل مَفْعُول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُو ہے یہ مرفوعات کا ایک الگ حصہ ہے یا پھر یہ فائل ہی میں شامل ہے اس کے بعد اگلا جو ہم مرفوعات میں پڑھیں گے وہ مفعول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُو ہے اب یہ ایک کیا ہے اختلافی مسئلہ ہے جو ہے وہ نحویین کے درمیان میں کہ یہ جو مفعول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُو نائب فائل ہے یہ مرفوعات میں سے ایک الگ چیز ہے جیسے فائل ہے مبتلا ہے خبر ہے یا پھر یہ ہے کہ یہ اس میں اختلاف ہے بعض حضرات جس میں امام جو صاحبی کتاب ہیں ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ جی مفعول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُ مرفوعات میں سے ایک الگ چیز ہے یہ جو ہے وہ فائل کا حصہ نہیں ہے بعض حضرات جیسے اللہ مَجُرُجَانِ رحمہ اللہ تعالی وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ فائل ہی ہے وہ کیا فرماتے ہیں یہ فائل ہی ہے تو اس وجہ سے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہوا تو علاجہتی قیامی ہی ماتن نے اس کو ذکر کیا کیوں ذکر کیا یہ متعین کرنے کے لیے کہ جی یہ جو مفعول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُ ہے یہ فائل میں سے نہیں ہے لہٰذا اس قید کا لگانا ماتن کے نزدی کو ضروری ہے جو اس کو اندر شامل کرتے ہیں جو اس کو فائل کا حصہ مانتے ہیں وہ علاجہتی قیامی ہی کی قیل لگا سکتے ہیں ان کے ہاں نا لگانا ضروری ہے ان کے ہاں نا لگانا ضروری ہے اور ماتن کے نزدی کیس کا لگانا ضروری ہے اس وجہ سے یہ اختلاف والی بات ذکر کی ہے یہاں پر وَحْتَرَضَ بِحَاذِ الْقَيْدِ اور احتراز کیا اس قید کے ذریعے سے عن مفعول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مفعول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ سے جیسے زید کا لفظ ہے فِي زُرِبَ زَيْدٌ زُرِبَ زَيْدٌ والے جملہ میں مجہول کے سیغہ کے ساتھ وَلْإِحْتِعَاجُ اب وہی اختلاف والی بات وَلْإِحْتِعَاجُ الْقَيْدِ اور اس قید کی طرف محتاج ہونا اِنَّمَا هُوَ عَلَى مَذْحَبِ مَنْ یہ ان لوگوں کے مذہب کے مطابق ہیں لم يجعلہ داخلا فی الفاعل جو اس کو فاعل میں شامل نہیں کرتے جیسے مصنف ہیں وَأَمَّا عَلَى مَذْحَبِ مَنْ اور بارحال ان لوگوں کے مذہب کے مطابق جعلہ داخلا فی جنہوں نے اس وَمَفْعُول مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کو داخل قرار دیا ہے اس فاعل میں جیسے صاحب مفصل ہے شیح عبدالقاہر جرجانی ہے فَلَا حَاجَدَ إِلَا حَذَا الْقَيْدِ تو ان کے مذہب کے مطابق اس قید کے کوئی ضرورت نہیں ہے بل یجیبو بلکہ واجب ہے اللہ یقید بھی کہ اس کو اس کے ساتھ مقیدو نہ کیا جائے جیسے زیدن قام ابوہ اور ابوہو زیدن آگے دیکھیں جیسے قام زیدن اس میں جو ہے یہ آگے مثال کا انتباق ہے فَهَذَا مِسَالٌ یہ مثال ہے لِمَا اس چیز کے لئے اسن لَا الْقَيْلِ اس وَفَاعِل کی مثال ہے جس کے ذرا فعل کا اصناد کیا گیا ہے وَمِسْلُ عَبُوہُ زَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدٌ قَائِمٌ عَبُوہُ اور اسی طرح ابوہو کی مثال جس کی طرف شب فعل کا ایک ہی مثال کافی ہوتی ہے کسی قائدے کو سمجھانے کے لئے تو یہاں دو مثالیں کیوں دی ہیں بات بالکل واضح ہے کہ فعل دو طرح سے ہوتا ہے ایک وہ جس کی طرف فعل کا اصناد ہو اور دوسرا وہ جس کی طرف ہو شب فعل کا تو پہلے مثال فعل کی ہے دوسرے مثال ہو شب فعل کی ہے یہ درمیان میں مثل کے بعد زید کا لفظ لگایا اور دوسرے مثال کے بعد کس کا لفظ لگایا ابوہو کا لفظ لگایا یہ محلی استشہاد کو متعین کرنے کے لئے کہ یہ قام زیدن پوری مثال فعل کی نہیں ہے اسی طرح زیدن قائمون ابوہو یہ پوری مثال فعل کی نہیں ہے بلکہ اس سب پوری مثال میں سے جو محلی استشہاد ہے وہ کیا ہے جیسے پہلی مثال میں زید کا لفظ ہے اور دوسری مثال میں ابوہو کا لفظ ہے اس وجہ سے مثلو کی بار کیا لگایا زیدن مثلو زیدن اور مثلو ابوہو یہ عبارت اس لئے نکالی ہے یہ بتانے کے لئے کہ محل استشہار مکمل مثال نہیں ہے بلکہ مکمل مثال میں سے یہ ایک کلمہ ہے کہ جی وہ فائل بن رہا ہے باقی اس کا فعل ہے یا اس کے لئے شب فعل ہے